اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے پھر یہ کہ شمس دین صاحب کئی باتیں دھوری چھوڑ گئے ہیں یعنی ایک بات بیان اگر دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک موضوع کے متعلق بیان کرنی ہے تو پھر پوری بات بیان کریں یہ دیکھیں ادھوری جو ادھورا سچ وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختصرن کے انہوں نے کیا کیا باتیں چھوڑ گئے ہیں پیارے دوستو سب سے بڑی بات جو کہ شمس دین صاحب اور ان کے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشنگوئی پوری ہوئی تو ہم یہ بار بار یہ بات ان کو بدلاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں پیشنگوئی پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو پیشنگوئی کی تھی وہ سو فیصد پوری ہوئی پیارے بھائیو یہ جو خاکسار نے یہاں پر بات کی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ پیشنگوئی پوری ہوئی تو ہم ہماری ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ حضرت مسیح موز علیہ السلام کو بتلائے وہ پیشنگوئی کے الفاظ سو فیصد پورے ہوئے لیکن یہ ان لوگوں کو یا تو ہماری بات سمجھ نہیں آتی یا سمجھ آتی بھی ہے تو جان پوچھ کر ہماری بات کو ٹوش کرتے ہیں لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں دوستو یہ وہ خطوط ہے جو کہ محترم شمسدین صاحب نے یہاں پر پڑے اور یہ اب ان کی اپنی کتاب سے انہوں نے پڑے ہیں یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور ان کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کے حوالہ بتا دیتے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سارے خطوط غیر مصدقہ ہیں سارے کے سارے خطوط غیر مصدقہ ہیں سوائے ایک خط کے جو مرزا صاحب نے احمد بیک صاحب کو لکھا اور وہ والا خط چونکہ اس خط میں کوئی بری بات تھی ہی نہیں انہوں نے پڑا ہی نہیں سبحان اللہ اور یہ ہمیں کیا پتا ہے شمسدین صاحب آپ کہاں کہاں سے یہ خط ہوئی ہے خط لوگوں نے بنا لیے کہاں سے آئے ان کی سٹوری کیا ہے کسی نے گھر پہ بیٹھ کے بنا لیے یہ تو کوئی عجیب بات ہے کہ آپ نے غیر مصدقہ باتیں یہاں پہ کر کے اور ایک کہانی بنا لی محترم جی ناظرین یہ اس بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو خاک سار آپ کو دکھرانا چاہتا ہے یہ جو مولوی سناللہ عمرسری صاحب کا رسالہ جو ہے اس میں بھی یہ جو بھی آپ کو میں نے اوپر اس کی ہیڈنگ بھی دکھلائی اس کا ٹائٹل پہ ہی دکھلایا اس میں بھی یہ خاتوط جو ہیں وہ چھاپے گئے اور یہ کتاب کلمہ فضل الرحمانی میں سے اکثر خطوط دیئے گئے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے اور یہ دیکھیں اتنے بڑے مولوی مولوی سناللہ عمرسری صاحب یہ بھی کتنے بڑے اللہ معاف کرے فراڈ کرنے والے مولوی تھے فرماتے ہیں اب فکرہ غور سے بڑی سنیے گا یہ خطوط اب یہ دیکھیں یہ جمع کا یہاں پر انہوں نے سیغہ استعمال کیا ہے یہ خطوط سب سے پہلے رسالہ کلمہ فضل الرحمانی میں درج ہوئے تھے جس کی بابت مرزا قادیانی نے عدالت میں حلف یا بیان کے ذریعہ سے اقرار کیا ہے کہ جو خط اب یہ دیکھیں یہ خطوط تھے حضور انور نے کیا دارت میں بیان دیا جو خط یعنی ایک خط کلمہ فضل الرحمانی میں درج ہے وہ میرا ہے یعنی صرف ایک خط کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ مصدقہ خط ہے باقی خطوط کا ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہ ان مولویوں نے اپنے گھروں سے بنا لیے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں لیکن یہ اپنی کتابوں میں جناب پیش کرتے ہیں اور جس طرح کہ شمس الدین صاحب نے یہ خط پڑھ پڑھ کے انہی خطوط میں سے صفحے کے صفحے اپنی کتابوں میں پڑھے لیکن یہ ہے اصل میں جو حقیقت ہے ان خطوط کی کہ یہ خطوط غیر مصدقہ ہیں سوائے ایک خط کے جو کہ احمد بیگ صاحب کے نام لکھا گیا اور اس خط میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں اسی لئے شمس الدین صاحب نے بھی اپنے لیکچر میں اس خط کا ذکر ہی نہیں کیا اس کے بعد خاکسار نے آپ کو یاد ہوگا اوپر بھی میں نے بیان کیا تھا یہ والا جو حوالہ کاٹ کر شمس الدین صاحب نے لگایا تھا یہ یہاں پر لگایا شمس الدین صاحب کی وہی اوڈیو یہاں پر لگائی اچھا یہ دیکھیں مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ احمد بیگ کے دماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دے کر اس کی پرواہ نہ کی اور خط پر خط بھیجے گئے ان سے کچھ نہ ڈرا پیغام بھیج کر سمجھایا گیا اب دیکھیں کہ احمد یہ جو تھا اس کا دماد سلطان محمد یہ بلکل نہیں ڈرتا تھا مرزا قادیانی کے ان باتوں سے اور مرزا قادیانی یہاں اقرار بھی کیا خود کہ وہ بلکل نہیں ڈرا بلکہ وہ اس کو خط بخط لکھے گئے تو پیسے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ ڈر گیا چلیں ابھی آگے چلتے ہیں بہت سارا کچھ سامنے اب دیکھیں پیارے دوستو یہ شمس الدین صاحب کی پھر قذب بیانی کیونکہ یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ تحریر اس زمانے کے بارے میں ہے جبکہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور احمد بے کا انتقال نہیں ہوا تھا لیکن شمس الدین صاحب یہاں پر جھوٹ بول گئے کہ گویا یہ ساری زندگی کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے مرزا صاحب نے استغفراللہ بہرحال ہم نے وہ تحریر لگائی اور یہ اوڈیو بھیجی پھر شمس الدین صاحب نے یہ اوپر چھوٹا سا صفحہ لگایا اور یہ دعویٰ ڈال دیا بلکل جھوٹا دعویٰ کہ گویا مرزا سلطان محمد صاحب جو ہیں وہ اپنے سسر کی وفات کے بعد بھی نہیں ڈرے تھے حالانکہ اس صفحے کو یہ جو تحریر انہوں نے لگائی اسی کو اگر یہ پڑھ لیتے اگر ان کی اردو اچھی ہوتی تو ان کو ساپ پتہ جان جاتا اس تحریر سے کہ حضرت مرزا صاحب یہاں پر اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ڈرہا جب شادی کے لیے اس نے تیاری کی شادی کی اس وقت کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو کہ اٹھارہ سو بانوے کا اکھز کی بات ہے اپریل اٹھارہ سو بانوے سے پہلے کی شمسد دین صاحب جو سسر فوت ہوا ہے احمد بیت کا میں نے آپ کو پہلی کہا تھا وہ تیس اپریل اٹھارہ تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو فوت ہوا اس سے پہلے یہ خاندان اکڑا ہوا تھا یہاں پہ وہ بات مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں آپ نے ہمیں کوئی ایسی عبارت دکھانی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کے بعد مرزا سلطان محمد اکڑا ہوا تھا اور اس نے تجزیب کی ہے یہ عبارت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ اس موقع کے لیے یہ احمد بی کی فات کے بعد کی عبارت نہیں ہے آپ نے غلط بیانی کی ہے میرے بھائی جھوٹ بول دیا آپ نے استغفراللہ اس کے بعد خاکسار نے پیج 31 لگایا میرے دوستو جو کہ شمس الدین صاحب نے وہاں پر اتنا چھوٹا سا ٹکڑا وہاں پر لگایا تھا اور پیج 32 کو چھپا گئے تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اوڈیو بھیجی حیر امیر فیصل بھائی یہ دیکھیں کتنی بڑی بد دیانتی ہے یہ کہ شمس الدین صاحب نے یہ جلد ستنہ کا پیج 31 لگایا اور یہ دعویٰ لگا دیا وہاں پر کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ کہا ہے تقدیر مبرم اور یہ پوری نہیں ہوئی لیکن ان کو یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اسی پیج کا اسی کتاب کا پیج نمبر 32 بھی لگاتے جہاں پر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ کب یہ تقدیر مبرم بنے گی میں وہ لگاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ منکرین کی طرح کس طرح آدھی بات بتاتے ہیں باقی ساری چھپا لیتے ہیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بند ہیں استغفراللہ پیارے دوستو یہ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ پورا صفحہ نہیں لگا رہے تو شمس الدین صاحب نے یہ جناب ایک صفحہ یہ جو نیچے سے انہوں نے کاٹ کے لگایا تھا اس کا پورا صفحہ لگایا تو دیکھیں یہاں پر بھی یہ جھوٹے بڑھ گئے ناصر یہ عبارت تو خود یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ احمد بیگ صاحب کی وفات سے پہلے کی بات ہے کیونکہ یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے اور احمد بیگ سے تر کے تعلق نہ چاہا اگر وہ فوت ہو گئے تھے ہو گئے ہوئے تھے اور فوت ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ تر کے تعلق کیا چاہنے کی بات ہے وہ تو فوت ہو گئے تھے بارال اور اس کے ساتھ شمس الدین صاحب کا ایک جو اور جھوٹ بھی یہاں پہ پکڑا گیا شمس الدین صاحب نے یہاں پر یہ فرمایا تھا اپنی آوڈیوز میں کہ گویا انیس سو سانس میں پہلی دفعہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے یہ لکھا کہ یہ جو پیشنگ ہوئی ہے یہ جو شادی والی بات ہے یہ اس میں دیر پڑ گی ہے یا یہ ختم ہو گی ہے اب یہ دیکھیں حضور یہاں پہ بھی لکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اشتہار چیکتوبر اٹھارہ سو چورانوے میں ٹھیک ہے جی جو غلطی سے چھ سمبر اٹھارہ سو چورانوے لکھا گیا مفصل ذکر کر دیا ہے پس اس دوسرے حصہ یعنی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق تاخیر ڈالی گئی ٹھیک ہے جی اور یہاں پر حضور نے اس کے اوپر یہ نوٹ لکھا ہوا ہے قیامت بیگ کے داماد کا قصور یہ تھا اب تاخیر ڈال دی گئی ہے کیونکہ وہ ڈر گیا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے اس کا یہ قصور تھا اور اب کی بارے میں حضور یہ بتا رہے ہیں کہ توبہ اور رجوع کو دیکھ کر کسی دوسرے وقت پر ڈال دینا کرم ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے شمسدین صاحب نے جو حوالہ لگایا وہ حوالہ شمسدین صاحب کو مزید جھوٹا کر گیا محترم دوستو شمسدین صاحب باقی مولیوں کی طرح بار بار یہ تو بتلاتے رہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے تقدیر مبرم تقدیر مبرم یہ بتانا یہ بھول گئے یعنی یہ چھپا گئے ہنجھ بلکہ میں تو کہوں گا یہ جھوٹ بول ہے انہوں نے کیونکہ آدھی بات بتلانا بھی جھوٹ ہوتی ہے اور آدھی بات چھپانا بھی جھوٹ ہے میرے بھائی مرزا صاحب نے جو دوسری جوز تھی ٹھیک ہے اس کے بارے میں بار بار یہ لکھا ہے کہ یہ تقدیر مولگ ہیں ٹھیک ہے میں وہ صفحات لگاتا ہوں شمسدین صاحب آپ وہ صفحات کیوں چھوڑ گئے جی دوستو اس کے بعد خاک ساتھ نے یہ صفحات لگائے یہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کا ایک ہشتہار ہے وہی جو جس کے بارے میں ابھی اوپر ذکر چلا ہے اٹھارہ سو چورانوے کا اور یہ اشتہار آپ لوگ ضرور پڑھیں یہ اشتہار پڑھ کر آپ کو اس پیشنگوئی کے بارے میں جو اصل حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے پہلی بات تو یہ مثلا یہ کہ جب احمد بیگ صاحب کا انتقال ہوا تو مولوی محمد بٹالوی صاحب محمد صاحب بٹالوی صاحب انہوں نے اپنی جو ہے رسالہ آشات و سنہ میں لکھا تھا کہ گرچہ یہ پیشنگوئی تو پوری ہو گئی مگر یہ الہام سے نہیں بلکہ علم رمل یا نجوم وغیرہ کے ذریعے سے کی گئی تو یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ اس وقت کے مولوی حضرات بھی مخالفین بھی یہ مان گئے تھے کہ پیشنگوئی کا پہلا حصہ یعنی احمد بیگ صاحب پیشنگوئی کے این مطابق جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی پھر جو خاکسار نے جو اگرچہ یہ وہاں پر پورے کا پورا اشتہار یہاں پہ لگایا ہے اور میں اس ویڈیو کے ساتھ بھی اپلوڈ کروں گا اس کو لیکن اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ ضرور اس اشتہار کو پڑھیں تاکہ آپ کو اس پیشنگوئی کے بارے میں جو ہیں وہ ڈیٹیل پوری کی پوری سمجھ آئے اور آپ کو پتا چلے کہ مولوی حضرات کس قدر جھوٹ بولتے ہیں جو اس پیشنگوئی کے بارے میں جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں تور مرود کر باتیں کرتے ہیں اور اس میں حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی اشتہار کے اندر یہ بات خوب کھول کر یہ بیان کی ہے کہ یہ تقدیر جو ہیں یہ تقدیر مولک ہے اور مولک ہی رہے گی یہ دیکھیں یہ جس طرح مثلا یہاں پہ رکھا ہے حضور اندور نے فرمایا ہے ہمیشہ بتا اور تقدیر مولک کے ہوتی ہیں اور پھر حضور اندور نے یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ مولک سے یہ مبرم جو ہے کب بنے گی مثلا یہ پیج فورٹی تھری پہ یہ جو حصہ ہے جہاں پہ مولوی حضرات یہ بہت بیان کیا کرتے ہیں لیکن نفس پیشگوئی یعنی سورت کا اس آجس کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لئے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے کہ یہ بہت بتلاتے ہیں لیکن یہ اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں حضور نے فرمایا سو ان دنوں کے بعد جب خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈھیل اور محلت کا قدر نہ کیا جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی تو وہ اپنی پاک کلام کی پیشگوئی پورا کرنے کے لئے متوجہ ہوگا اب یہ دیکھیں حضور انور یہاں پر جس طرح قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ جب جب تمہاری کشتی دریاغ میں یا بھمر میں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اور جب کنارے پر لگ جائے تو تم لوگ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے خدا کو بھون جاتے ہو حضور انور نے انسانی فطرت کو یہاں پر لکھتے ہوئے حضور انور نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ کچھ عرصہ بعد جو سلطان محمد صاحب ہیں یا ان کے جو باقی دوست ہیں جو باقی خاندان والے ہیں وہ دوبارہ سخت ہو جائیں گے اور تقزیب کریں گے تو تب یہ جو یہ جو وقت ہے یہ جو مولک والی تقدیر ہے یہ مبرمے بدلے گی لیکن جیسے کہ خاکسار بار بار کہا کرتا ہے کہ اس بات پہ واقعی سلطان محمد صاحب کو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ جب وہ ڈرے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی سے تو پھر وہ ڈر ساری عمر ان کا قائم رہا اور ایک لفظ انہوں نے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب میں نہیں نکالا اور جب تقزیب میں نہیں نکالا تو وہ تقدیر جو کہ مولک بن چکی تھی ان کے خوف کی وجہ سے ان کے رجوع کی وجہ سے وہ تقدیر مولک ہی رہی ان سے اگلے صفات میں بھی حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ خوب کھول دی ہوئی ہے لیکن یہ باتیں یہ جو ہے مولوی حضرت آپ سے چھپاتے ہیں جیسے کہ مثلا حضور انور نے یہ لکھا ہے جاننا چاہیے کہ اسلامی پیشگوئیاں بھی منجملہ سماوی علوم کے ایک عظیم شان علم ہے جو ربانی کتابوں کی سنتوں اور قانون سے باہر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی اور یہ اور جو لوگ ان کی نسبت کچھ رائے ظاہر کریں ان پر فرض ہے کہ پہلے ربانی کتاب کا علم ان کو حاصل ہو کیونکہ وہ پیشگوئیاں الہی کتاب کے زیر سایہ چلتی ہیں اور یہ جو الہی کتب ہیں ان میں سے جس شخص نے بھی کوئی بھی الہی کتب پڑی ہو اس سے آپ کو صاف جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ الہی کتب کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ایسی قوم کو یا فرد کو ہلاک نہیں کرتا جو کہ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو چکا ہو پھر میرے پیارے بھائیو پیج جمبر فورٹی فائیو اسی اشتہار کا یہ صاف طور پر بتلاتا ہے کہ حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تقدیر مولک لکھا ہے حضور فرماتے ہیں یاد رکھو کہ عورت مذکورہ کے نکاح کی پیشگوئی اس قادر مطلق کی طرف سے ہے جس کی باتیں ٹل نہیں سکتی لیکن قرآن بتلا رہا ہے کہ ایسی پیشنگوئیوں کی میادیں مولک تقدیر کی قسم میں سے ہوتی ہیں لہٰذا ان کی تبدل اور تغیر کی وجوہ پیدا ہونے کے وقت ضرور وہ تاریخیں اور میادیں ٹال جاتی ہیں یہی سنت اللہ ہے جس سے قرآن بھرا پڑا ہے ٹھیک ہے جی پہلے بھائیو یہ ہے اس سے اگلا صفحہ پیش نمبر پورٹی سکس اور اس میں بھی حضرت مسیم علیہ السلام بے شمار دفاع یہ دیکھیں یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ سنت اللہ کے موافق ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ استغفار کر لے توبہ کر لے تو اللہ تعالی جو ہے وہ عذاب اس کے پر ٹال دیا جاتا ہے اور کسی دوسرے وقت پر عذاب جا پڑتا ہے یعنی جب پھر سرکشی کی طرف رجوع کرے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے اور یہ تاخیر عذاب ایک محلت دہی کے طور پر ہوتی ہے پھر حضور فرماتے ہیں پس اگر وہ شخص اس تاخیر عذاب کی وجوہ اس کے بعد اگلا صفحہ صفحہ نمبر سنتالیس اس کی وجوہ بکلی اپنے سر سے اٹھا لے وے اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے مثلا اگر کافر ہے تو سچ مچ مسلمان ہو جائے اور اگر ایک جرم کا مرتقب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے ذل امان میں آ جاتا ہے پھر اگر کبھی مرتا بھی ہے تو عذاب سے نہیں بلکہ موت مقدر کی ضرورت کے باعث سے مرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسر میں آتے ہیں یہ تعلیم قرآن اور خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں کی ہے اور اسی کے نیچے وہ تمام الہامات ہیں جو اولیاء اللہ کو ہوتے ہیں اور کوئی الہام اس سنت اللہ کے مخالف نہیں ہوتے تو پیارے بھائیو یہ کیا مطلب حضور انور نے یہ جو فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب صاحب صاحب ہے کہ جب جو سلطان محمد صاحب جو تھے انہوں نے جو وجہ تھی جس وجہ سے وہ عذاب کے نیچے آنا تھا انہوں نے اگر حضور فرماتے ہیں اگر وہ بکلی اپنے سر سے اٹھا لے وے تو پھر وہ شخص خدا کے ظلے مان میں آ جاتا ہے یعنی سلطان محمد صاحب نے جو تقزیب کرنے کی ان کی عادت تھی اس کو ترق کیا توبہ استغفار کیا اور ہم جیسا کہ آپ کو ان کے بیٹے کی گواہی بھی آگے جا کر دکھائیں گے کہ واقعی سلطان محمد صاحب ڈر گئے تھے اور انہوں نے حضرت مسیح محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب نہیں کی بلکہ اس کے بلکل برعکس آپ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن زن رکھتے تھے اور حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک خیال کرتے تھے جیسا کہ ان کی تحریر بھی چھپی بعد میں اخبار الفضل میں زل امان میں آ چکے تھے اور چونکہ سلطان محمد صاحب نے اپنی توبہ نہیں توڑی اس لیے وہ ساری عمر اللہ تعالیٰ کے زل امان میں ہی رہے اور یہی وہ وجہ ہے جس طرح کہ خالق سار نے پہلے کہا ہے کہ سلطان محمد صاحب کو یہ دع دینی پڑتی ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو پھر پکی توبہ کی جب وہ مرزا صاحب سے ڈر تو جو ہیں وہ ساری عمر وہ ڈر ان کا ختم نہیں ہوا